جو پلیس ٹیل می ایلیل بیٹ موہ باو آو تھا میں ان کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدی اس کو نہیں وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے وہ جاننا چاہتی ہے احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے قرآن کی آیت صاف کہتی ہے سورہ آزاب کی سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر چالیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ خاتم النبی نے اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس سے معنوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے انگلیش میں کہیں گے پروفٹ رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی لیکن جب اللہ فرماتے ہے کہ آخری نبی اس کا مطلب آخری رسول بھی کیونکہ رسول ہونے کے لئے نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے ہر رسول نبی ہے تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی لیکن احمدی لوگ قادیانی لوگ کہتے نے نے نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی پیغام آیا رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آئے وہ آنے والے ہیں اور کہتے ہیں مرزا گلام قادیان وہ رسول ہے جو بالکل غلط ترجمہ ہیں وہ نبی اور رسول کو الڈ پیر کرتے ہیں تو انہوں گلت معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے نبی مطلب ہچا درجہ ہے رسول نیچے آتا ہے اس لئے رسول آ سکتے ہیں گلت ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا گلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئی ہیں ان میں سے ایک ہے مرزا گلام احمد قادیان جو قفر ہے قفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے اللہ کے رسول کے خلاف ہے وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے وہ مسلم ہونے سکتے hope answers the question